حضرت موسیٰ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی اے اللہ دیدار بھی عطا فرما دے ربِ ارمین انظر انہیں کیا تیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اے اللہ خطاب کا راہ سامنے آ جانا ہے کبھی اے حقیقتِ منتظر نظرہ لباسِ مجاز میں کہ ہزار سجدے طلب رہے ہیں میری جبینِ لیاز میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لن ترانی موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ولیکن انظر الیبل ذرا اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جباہ ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے اگر وہ اسے برداشت کر جائے تو پھر سوچنا کہ تم ہمیں بھی دیکھ سکتے ہو فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعْلَهُ دَقْتَاءَ وَخَرَّ بُوسَى سَائِقَا جب اللہ تعالیٰ نے اتنی تجلی دالی ہے اس پہاڑ پر وہ دم گیا پھٹ گیا ریضہ ریضہ ہو گیا اور تجلی راتِ باری تعالیٰ کے دل واسطہ مساہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تجلی براہ راست موسیٰ پر نہیں تھی موٹ کی جائے اندارک تجلی پہاڑ پر ہے اور اس پر مساہدہ کر رہے ہیں اندارک نہیں لیکن اس پر موسیٰ سائے پر تو جو تاثیر تجلی ذاتِ باری تعالیٰ کی ہیں وہی تاثیر تجلی باری تعالیٰ کی ہے لو انزلنا حاض القرآن على جمل لرائیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ فتیت الانسال نظر بہا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَتْتَرُونَ خاش گوئیم آجِ دردِلْ بُسْمَرَسْتِ کتابیں میس چیزیں بھی گرس مِسْلِ حَبْ بِنْهَا وَحَمْ فَيْدَاسْتُو زندہ وَقَائِمْدَهُمْ بُوْيَاسْتُو وہ انقلاب کے سلسفے کو ایک سمندر کو کوزے میں بل کرتا ہے چوب جہاں در رفت جہاں دیگر سمن جہاں دیگر سمن جب یہ قرآن کسی کے اندر سرائت کر جاتا ہے اس کے اندر ایک انقلاب آجاتا ہے راوہیز اے چینج پرسن اس کا فکر بدل گیا اس کی سوچ بدل گئی فلسفہ بدل گیا ویلیوز بدل گئی پہلی زندگی سب سے زیادہ پیاری شہتی اب موت محبوب تر ہوگئی نشانِ مردِ مومن بات ہوئے اب جو مرگ آئے کب اصور رہا بھی یہ اندر کا انقلاب ہوتا ہے جو پھر باہر عالمی انقلاب پیدا کرسکتا ہے محمدُ قصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندر کا انقلاب برکا کیا یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ انقلاب آیا ہے وہ بدل گئے اور یہی انقلاب کسی عالمی انقلاب کا پیش حیمہ بن سکتا ہے کیوں بجا ذرست جہا دیگر شبت جہا چو دیگر شب جہا دیگر شبت اب میں چار سروں کے اس سے زیادہ میں پورے اعتماد کے ساتھ حلابہ جنبتیت کہہ رہا ہوں میں نے کسی اور شخص کی اندر حضمتِ قرآن کا یہ انتشاف نہیں لے گا بڑے سے بڑے عالم دہا نہیں دیکھا علماء کا تو اکثر و بیشتر قرآن مدید سے انتفاعت ہے ہی نہیں ان کا انتفاعت سقہ سے ہے ساری بحث سقہ سے ہے جاہلِ حدیث علماء ایک قدم آگے بڑھ گئے حدیث پڑ آگے قرآن میں قرآن سے کوئت آگے اب آئیے نمبر تین دائیل القرآن ہونے کے ناکے سے سب سے پہلے جو مرشیئے کہے ہیں علامہ اقبال میں اس امتِ مسلمہ کے جوال کا اصل سبب کیا ہے میں نے پانچی جماعت کا طالب ان تھا جب میرے بڑے بھائی نے مجھے بانگے درہ علاقہ دیس دس گیارہ برس کے امت جوابِ شکوا کا یہ شعر کہیں میری کہا تو شعور کے اندر جا کر وہ اس طرح چپن گیا ہے کیونکہ میری زندگی کو قرآن کی طرف موڑ دیا جوابِ شکوا میں علامہ فرماتے ہیں وہ زمانے میں معصص کے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاری کے قرآن ہو کر اصل سبب کیا ہے قرآن کو ترسل دے رہا ہے اور پھر جب فارسی جماع نے محضروں کے بعد پھر علامہ اقبال کا فارسی کلام پڑھا ہے کہ یہ شعر کو بڑا ساتھا ہے اردو کا وہ زمانے میں معصص کے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاری کے قرآن ہو کر فارسی میں جس شان سے انہوں نے کہا ہے خار از محجوری قرآن شدی اے امتِ مسلمہ تو زلیل و خار جو ہوئی ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کے بارے سے شکوا سنجے گردش دوران شدی کہ دردش افلاگ اور گردش دوران اور زمانے کی چکر اس کا خانصہ شکوا کر رہے ہیں تمہارے احسے کرتوس ہیں یا رب انہ اونی تفضل آگل قرآن محجورا قرآن نے پیسے پیسے پھیر دیا قرآن تمہارا امام نہیں رہا قرآن جو ہے وہ تمہارے لئے برور ہے تو فرمایا خار از محجوری قرآن شدی شکوا سنجے گردش دوران شدی اے جو شبنم برزمین افتدائی اے وہ قوم جو شبنم کے معنی زمین پر پڑی ہوئی ہے صبح ڈھاس کے اوپر شبنم ہوتی ہے اور آپ پھیر کرنے جاتے ہیں تو جوتیں اتار کر اوپر چلتے ہیں شبنم کے خطرے آپ کے پاو کلے آکر ٹوٹتے ہیں اس سے جو ایک خل کی محسوس ہوتی ہے اے جو شبنم برزمین افتدائی آج اقوام آدم تمہیں روند رہی ہیں تم شبنم کے معنی زمین پر گرے ہوئے ہو پڑے ہوئے ہو دربغل داری کتاب زندہی اے قوم تیرے دربغل میں ابھی وہ کتاب زندہ بہت روگ اس کا بھی درحقیقت میں جب یہ شیر پہتا ہوں تو دقشہ میرے سامنے آجاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا موجزہ دیا تھا لیکن جب فرعون کے دربار میں تاجروں وہ جو جادو گرد تھے ان سے مقابلہ ہوا انہوں نے بھی اپنی رسیاں پھیکی چھڑیاں پھیکی وہ صاحب بن گئے حضرت موسیٰ کو خوف محسوس ہوا خیفتاً موسیٰ موسیٰ کو خوف ہو گیا کیوں کہ یہی میرا موجزہ تھا کہ میرا عصا صاحب بن جاتا ہے ان کی چھڑیاں کی صاحب بن گئے ان کی رسیت دیکھ لے کیوں ہی صاحب بن گئے فاؤ جسہ فی نفسی خیفتاً موسیٰ اللہ لاتاقف ہم نے کہا ڈڑو نہیں موسیٰ ولتما بھی علیہ السلام جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ پھیک کے لے تو صحیح جب کس کو پھیکنا ہے تو وہ جو صاحب الازدہ بنا وہ سارے ان صاحبوں کو ہڑک کر گئے اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے وہ جادو پر فورا نہیں مان لیا اس سے کہ انہیں معلوم تھا یہ جادو نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے سیدھے زیگر یہ جادو نہیں ہے یہ کوئی اور چاہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنے فن کی انتہا کو جانتا ہے ایک خیزت اس جانتا ہے کہ خیزت آج کہاں تک پہنچ لے گی اس سے آگے نہیں جا سکتے میڈیسن اور جو بھی ماہر دوکر لانتا میڈیسن کیا کچھ کر سکتی ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے جادو پر بھی سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے یہ سب سے جلس ہے وہ بے خیار خجے میں گل گئے ہمی مان لے آئے کسی طرح اثمال کرے تمہارے بغل میں وہ عثار نوشوی اس سے برسد تمہارے بغل میں یہ کتاب موجود ہے اے تشب نمبر زمین افتندائی در بغل داری کتاب زندہی تیری بغل میں وہ کتاب زندہ بغل میں یہ عثار موسی سے ہزار گناہ بڑا موجزہ ہے کیوں عثار موسیٰ بوجزہ تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا برنہ اس کے بعد لکڑی ہے اور کچھ نہیں کہتے ہیں وہ جو سندوق سکینہ ہے جو آج یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیں یقین ہے کہ مسجد اقصہ کے نیچے شرنگوں کے اندر اور کوئی ہے احسانے ان میں وہ سندوق سکینہ موجود ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے اس میں حضرت موسیٰ حضرت حارم کے چھوڑے ہوئے تبرکات موجود ہیں اس میں عثائی موسیٰ بھی موجود ہیں لیکن وہ برانت بھی ہو جائے تو یہ لکڑی ہوگا اور کیا ہوگا یہ قرآن وہ موجزہ ہے وہ میرے ہاتھ میں بھی ہے تو موجزہ ہے آپ کے ہاتھ میں بھی ہے تو موجزہ ہے یہ دوسری بات کہ ہم اس کی قدر نہیں ہیں اسے پڑھیں اور سمجھیں اور سیکھیں اس پر اگر میرا دل اور میری روح رقص میں آئے اقبال نے کیا پیارہ شیر کہا ہے ایک رقص ہوتا ہے رقص تن درگردی سارا خاک رہا یہ جسمانی رقص ہے کوئی عورت کر رہی ہے یا مٹ کر رہا ہے یہ صرف خاک کے اندر تحریف پیدا کرتا ہے ہمارا جو خاکی موجود ہے ہیوانی موجود رقص جان برہم جنب افلاق رہا ہے جان کا روح کا رقص جب ہوتا ہے تو افلاق کے اندر جہاں وہ پوڑ پوڑ پیدا ہو جاتی ہے انقلاب آ جاتی ہے اس طریقے سے سمجھئے کہ موسیٰ کا آسا تو موجودہ جائے موسیٰ کے حال نہیں ہے اور یہ کیونکہ حضور کی لبوت دائمی تھی نہ قیام قیامت یہاں آپ کا موجودہ یہ دائم ہے نہ قیام قیامت تو دیکھیں اقبال نے جو مرسیت ہے بہا یا تشکرہ کارے جبینی